مقدمات کی بہت بڑی ہوتی ہے میں نے پہلے کہا مقدمات کی حقیقت کیا ہے میں خود چار سال سے دو عدالتوں میں ایک کراچی میں ایک اسلامباد میں پیش ہو رہا ہوں میرے مقدمے تو ختم نہیں ہوئے نہ میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہو میں کہتا ہوں آپ مقدمے چلائیں میرا نیپ کو اوپن چیلنج ہے روز ہیرنگ کریں مقدمے چلائیں یا ہمیں سزا دیں یا ہمیں بری کریں یہ انصاف کا نظام نہیں ہے تو بات مقدموں کی نہیں ہے بات ملک کے مسائل کی ہے ملک میں قدم اعتماد ہوا ایک اپوزیشن جو ہے وہ غمٹ میں آ گئی مجھے یقین خود بھی احساس نہیں تھا کہ کس حد تک ہماری معیشت بگڑ چکی ہے جب اقتدار میں حکومت آئی ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے برحال میں پھر کہتا ہوں کہ ہم یہاں کسی کی تعریف تنقید کرنے نہیں آئی ہم ملک کے مسائل کا حل تلاش کرنے آئی یہ قریدنا کہ اس نے کیا کر دیا تو پھر آپ کو بہت بیشے جانا پڑی گا شاید انیس سو سیتالیس تک جانا کس نے لوٹا کب لوٹا کیسے لوٹا یہ ایک انصاف نظام ہے وہی اس کو کر سکتا ہے ہم نے جب بھی اعتصاب نظام بنانے کی کوشش کی ہے وہ صرف ایک سیاسی انتقام میں بدل گیا آپ جب سے پاکستان بنائے پوڑا لے لیں پھر پروڑا لے لیں پھر ایبڈو آ گیا پھر اعتصاب بیورو آ گیا پھر نیب آ گئی کیا انہوں نے کسی کا اعتصاب کیا ہے مجھے ایک شخص کا نام بتا دے جس کا اعتصاب کیا ہو اس لیے اعتصاب بڑا مشکل کام ہے میں پھر گزارش کروں گا آپ نے کرپشن پکڑنی ہے ٹیکس کا نظام موجود ہے وہاں سے کرپشن پکڑ لیں لیکن پھر میں آپ یہ بھی بتا دوں یہاں بہت سے ایوان خالی ہو جائیں گے جی چلے آخری آخری سوال جی چلے آخری آخری سوال جی میں یہ ہم یہ کہنا ہے کہ سارے بیٹھیں گے تو معاملہ آگی چلے گا دیکھیں بات یہ کہ ملک کو آپ ایک باقاعدہ پولیسیز کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے عباد صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا دخلاندازی سیاسی نظام میں اس نے انسٹیبلٹی پیدا کیا ہے اور یہ باقاعدہ طور پر کوئی پولٹیکل پارٹی یا کوئی پولٹیکل لیڈرشپ اپنے منشور کے اوپر عمل درامت نہیں کر سکا اور سب سے بڑا افسوس یہ کہ ہم جب اس پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز نے بھی اصلاحات کرنے کے بجائے معاملات کو ٹھیک کرنے کے بجائے وہ اسی حالت میں ایجیسٹ ہونے کے لیے سوچ رہے ہیں اسی لیے ملک کا حالت یہاں تک پہنچا ہے اب اس وقت تو ایک قومی حکومت موجود ہے اس کو اب قومی حکومت ہی کہیں تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا لیکن کیونکہ ٹھیک معیشت اس وقت ہوگا کہ جب مکمل طور پہ آپ کو موقع میں لے اصلاحات کریں جیسے آپ وابڑا کے نچکاری کے طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے تو اور بھی اس قسم کے ادارے جو سیاسی عمل میں پارلیمنٹ میں بداخلت کرتے ہیں ان کا بھی ذرا اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب کا جو بین الاقوامی فارمولا ہے وہ آہ ووٹ کے ذریعہ ہوتا ہے اس میں پورے نظام کا پولٹیکل پارٹیز کے اعتصاب ہوتا ہے اس کے بعد افرا تفریح میں اگر کوئی ایک دو شخص بچ جائے ان کا پھر کوئی کرپشن کا کوئی ادارہ ہو سکتا ہے مثلا آپ ووٹ کے ذریعے اعتصاب اور انتخاب دو کام کرتے ہیں پچھلے حکومت کا یا اپنے نمائندے کا اعتصاب کرتے ہیں اور آنے والے کے انتخاب کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ جو اعتصاب کمیشن ہے جو بھی یہ قائم کیا ہے یا لوگوں کا ایک میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب آواز اٹھا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف پولٹیکل پروسس کے ذریعے ایک بائختار پارلیمنٹ آئے وہ پارلیمنٹ جو آئین اور قانون کا بالدستی پہ یقین رکھے اور وہ اصلاحات کرے اس ملک کے تمام عاملات کا تو پھر ہم بہتر ایک طرف جا سکتا ہے میں آپ کو ایک دنیادی بات بتا دے تو آپ کو سب اعتصاب کی ہم بات کریں بڑا شوک ہے ہم سب کو اعتصاب کی بات کرنے جتنا اعتصاب کی عمل سے میں گزرا ہوں شاید ہی کم لوگ گزرے ہوں مجھ سے نائب نے ہر سوال کی ہے دنیا کو جو سوال آپ کی ذہن میں آتا ہے کیا ہے ایک سوال نہیں کیا آپ ٹیکس کتا دیتے ہیں آپ نے کرپشن پکڑ نہیں ہے وہی سے پکڑی جاتی ہے اگر آپ اپنی جو آپ کا لائف سٹائل ہے جو آپ کے خراجات ہیں وہ کسی آمدن سے پورے ہوتے ہیں نا اگر آپ کے پاس اس آمدن جب آپ کرتے ہیں تو اس پر ٹیکس دینا پڑتا ہے تو جس آدمی کے خراجات ہیں اور آمدن نہیں ہیں وہ پھر اعتصاب کے قابل ہو گیا نا تو نائب آپ سے یہ نہیں پوچھتا میں آپ کو کہا رہو اگر آپ یہ ایک پیمانہ رکھیں گے کہ آپ نے ٹیکس دیا اپنی آمدن کو جسٹیفائی کریں اپنے خراجات کی کی سورسز بتائیں اعتصاب ہو جائے گا لیکن یہ سوال پاکستان میں نہیں پوچھا گیا اور شاید نہ ہی پوچھا جائے دیکھیں مسائل حل کرنے کی بات تو کر رہے ہیں نا افتداء تو یہی ہے نا پھر مسائل کے حل سامنے آئیں گے پھر جو سیاہ ہماری کوشش ہے کہ سیاسی جماعتیں جاگے یہ نظام جاگے کہ ہم نے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں ان کو احساس ہو مجھے سب سے بڑی جو آج شکوہ ہے جو بھی سمجھیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارا ملک کہاں پر پہنچا ہے اگر یہ احساس ہمیں بیس سال پہلے ہوتا تیس سال پہلے ہوتا پچاس سال پہلے ہوتا یہ حالات نہ ہوتے اگر آج بھی احساس نہیں ہے تو کب ہوگا دیکھیں دیفارٹ کب کیسے ڈیفائن کرتے وہ بات ہوتی ہے جب آپ کے فورنشن کے ذخائر بہت کم ہو جائیں آپ کی آمدن کم ہو آپ کی آمدن آپ کے حرجات پورے نہ کر سکے تو یہ تشویشناک حالات ہوتے ہیں ڈیفارٹی ٹرم ہے اس کو مختلف طریقے سے لوگ ڈیفائن کرتے ہیں لیکن آج ہماری حقیقت یہ ہے کہ وفاقی حکومت سوبوں کو پیسے دینے کے بعد جو پیسہ اس کے پاس بچتا ہے وہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکتی آپ کو تمام باقی حاجات کے لیے اضافی قرض لینا پڑتا ہے جس سے ڈیٹ سروسی اور پڑتی جاتی ہے یہ بڑا تشویشناک اور بڑا ایک مشکل عمل ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بوجھ اور تکلیف وغیر ممکن نہیں ڈیٹ سروسنگ ہے